سبسکرائب کریں منس ریسپیز چینل کو اور بیل بٹن کو پریس کریں لیٹس ریسپیز ویڈیو دیکھنے کیلئے ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو منس ریسپیز میں ہوں مناکشی اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جارہی ہوں کی مایکرو ویف کی کلیننگ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دیر گلاس پانی ایک مایکرو ویف سیف باول میں دھیان رکھیں جب بھی مایکرو ویف میں کچھ بھی بنایا یا کچھ بھی کریں تو ہمیشہ مایکرو ویف سے باول ہی یوز کریں اس میں میں نے ایک نیبو کا رس ڈال دیا ہے اور میں ڈالوں گی وائٹ وینیگر آدھا کا پیانی کی سرکہ جو کی نارمل ہی ہر شاپ میں مل جاتا ہے تو ان تینوں چیزوں کو ہمیں مایکرو ویف کرنا ہے چار سے پانچ منٹ تک تو میں اسے ڈالوں گی چار منٹ کے لیے ہائی ٹیمپریچر پہ آپ اپنے مایکرو ویف کے ٹیمپریچر کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مایکرو ویف کر لیں اور یہاں پہ میں کچھ بات بتا دینا چاہتی ہوں آپ کو اگر آپ کا مایکرو ویف بہت زیادہ گندہ ہے بہت آئلی ہو چکا ہے تو اس طرح سے پانی آپ تیار کر لیں جیسے کہ میں نے ابھی کیا جو کر رہی ہوں بھی اور اسے باہر نکال لیں اور پھر پورے مایکرو ویف میں اندر آپ بیکنگ سوڑا چھڑک دیں اور پھر اسی پانی سے ہلکا ہلکا آپ اسے پوچنا شروع کریں آپ کا مایکرو ویف بلکل کلین ہو جائے گا حالانکہ میرا مایکرو ویف زیادہ گندہ نہیں ہے اس لئے میں بیکنگ سوڑا نہیں یوز کر رہی ہوں تو اس طرح سے یہ مایکرو ویف جو پانی کیا میں نے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے مایکرو ویف میں ایک ماسٹر سا بن جائے گا اور اب ہم گلاس پلیٹ کو بھی نکال لیں گے تو جو ماسٹر بنا ہے اسے ہمیں اچھے سے پوچ لینا ہے تو ایک سکھا کپڑا لیں گے اور سوچ آف کر کے ہی ہمیشہ کلین کریں آپ تو سوچ آف کرنے کے بعد اسے میں پوچ لوں گی ایک بار جو ماسٹر جو بھاپ بننا ہے اس میں اور پھر میں اس پانی میں اس کپڑے کو ڈپ کروں گی اور پورے مایکرو ویف کو ساف کروں گی اندر بھی اور باہر کی بوجی میں بھی تو یہ بہت ایزی پروسس ہے لیکن ہمیشہ دھیان پروقت کرنا چاہیے اور ایک بات میں اور بتا دینا چاہتی ہوں آپ پہ کہ جو بیکنگ سوڈا ہے کبھی بھی آپ مایکرو ویف میں مایکرو ویف نہ کریں مطلب کہ آپ جیسے یہ پانی میں نے تیار کیا اس طرح سے بیکنگ پورڈر اس میں کبھی بھی بیکنگ سوڈا کبھی بھی نہ ڈالیں تو اس طرح سے میں نے پورے اندر تک ساف کر لیا ہے اندر کے گلاس کو بھی ساف کر لیا ہے اب ایک سوکھے کپڑے میں اسے پوچ کے اچھے سے ڈرائی کر لوں گی دیان رکھیں جب بھی اسے ساف کریں اچھے سے ڈرائی کرنے کے بعد ہی یوز کریں اس کو تو اس طرح سے اندر کا پورشن جو ہے ساف ہو چکا ہے اب میں باہر کے وہ پورشن کو بھی اسی طرح سے ساف کر لوں گی تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں باہر کے دور گلاس کو بھی میں ایسے ساف کر لوں گی اچھے سے اور پھر سوکھے کپڑے سے ساف کروں گی اور ٹیشو پیپر سے بھی گلاس کو پوچھوں گی تاکہ وہ بلکل اچھے سے کلین ہو سکے کیونکہ پانی کا جو سپورٹ بن جاتا ہے شیشے پہ وہ اچھا نہیں دیکھتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹیشو پیپر یوز کر لینا چاہیے یا پھر آپ نیوز پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے ہر جگہ اچھے سے پوچھ لیں آپ تو اس طرح سے اندر سے لے کے باہر تک کی مائکروویف کلین ہو چکا ہے آپ بھی اپنے مائکروویف کو اس طرح سے کلین کر سکتے ہیں اب اس سٹین کو بھی میں لگا دوں گی اور گلاس پریٹ کو بھی فکس کر دوں گی اچھے سے اسے بھی ایک باہر نے پوچھ لیا سوکھے کپڑے سے ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائکروویف بلکل کلین ہو چکا ہے اچھے سے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنے فیڈبیک جرور ہمیں دیں ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں پہلی با ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک جرور دیں اور اس طرح سے اپنا مائکروویف جرور کلین کریں آئی ہوپ کہ یہ ہیلپ کرے گا آپ کو تھینکیو فر ووچنگ